اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو چار مختلف طریقوں سے جوائنٹ لیس اٹیج کرنا سکھاؤں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو بینہ وقت ضائع ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کپڑے کی رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر میں جوائنٹ لیس کی بھی رائٹ سائیڈ کو رکھوں گی اور ادھر سے ایک پاؤں کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ایک پاؤں کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ہم لوگ اس پہ سلائی لگا لیں گے اور سلائی ہم لوگ نے جوائنٹ لیس کے بلکل کنارے پہ لگانی ہے اس طرح ادھر سے دھاگا کٹ کر دیں گے اور اس کو ہم لوگ اب جو ہے اولٹی سائیڈ کی طرف اس کو پلٹ دیں گے اس طرح سیدھی سائیڈ کی طرف پلٹنے کے بعد ہم لوگ اس کے کنارے پہ سلائی لگا لیں گے کنارے پہ سلائی لگانے کے بعد ہماری فرسٹ میتھر سے جوائنٹ لیس اٹیچ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کی فرانٹ سائیڈ ہے اب ہم لوگ سیکنڈ میتھر سے جوائنٹ لیس اٹیچ کریں گے سیکنڈ میتھر سے جوائنٹ لیس اٹیچ کرنے کے لیے ہم لوگ فرسٹ آف آل اس کی رونگ سائیڈ پہ نشان لگائیں گے اور اس کی رونگ سائیڈ سے ہم لوگ کپڑے کو تھوڑا سا اس طرح پکڑتے ہوئے فولڈ کریں گے اور اس پہ سلائی لگا دیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو ہم نے کپڑا فولڈ کر کے سلائی لگانے یہ اولٹی سائیڈ پہ لگانے ہیں اس طرح سے پکڑتے ہوئے سلائی لگا دیں گے کنارے پہ بلکل یہ سلائی لگانے کے بعد یہ ہم نے اولٹی سائیڈ پہ سلائی لگا لی ہے اب ہم کپڑے کو سیدھا کریں گے اور اس کی سیدھی سائیڈ پہ جوائنٹ لیس کی سیدھی سائیڈ کو رکھتے ہوئے ادھر کنارے پہ ہم لوگ سلائی لگا دیں گے اس طرح کنارے پہ بلکل ہم لوگ سلائی لگاتے جائیں گے اب یہ سیکنڈ میتھڈ سے بھی ہم نے جوائنٹ لیس اٹیچ کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپڑے کی رائٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی جو ہے رونگ سائیڈ ہے اس طریقے سے لیس اٹیچ کرنے پہ دھاگے بلکل نہیں نکریں گے اور کپڑا بھی سکیور ہو جائے گا اب ہم لوگ اس کے بعد اپنا تھرڈ میتھڈ جو ہے ڈسکس کریں گے یہ اس میتھڈ کے مطابق یہ کپڑے کی رونگ سائیڈ ہے اس میتھڈ میں کپڑے کی رونگ سائیڈ کے اوپر ہم لوگوں نے جوائنٹ لیس کی رونگ سائیڈ کو رکھنا ہے یعنی کہ فرسٹ ٹو میتھڈ میں ہم لوگوں نے کپڑے کی رائٹ سائیڈ پہ جوائنٹ لیس کی رائٹ سائیڈ رکھی تھی لیکن اس میتھڈ میں رونگ سائیڈ پہ ہم نے جوائنٹ لیس کی رونگ سائیڈ کو رکھنا ہے اور بلکل کنارے سے اس طرح پکڑتے ہوئے ادھر ہم لوگوں نے سلائی لگا لینی ہے بلکل کنارے پہ ہم سلائی لگائیں گے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد ہم لوگ اس رونگ سائیڈ پہ سلائی لگانے کے بعد ہم لوگ اس کو اس طرح سے پلٹیں گے لینیس کو اور رائٹ سائیڈ کی طرف اس کو موڑتے ہوئے یہ رائٹ سائیڈ ہے اس کی ادھر کی طرف موڑتے ہوئے ہم لوگ اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اچھے سے فولڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس پہ سلائی لگا لیں گے اس پہ ہم لوگ نے سلائی لگا لینی ہے یہ میتھرڈ دامن وغیرہ پہ جوائن لیس لگانے کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس طرح سے بلکل جو ہے گم سلائی میں لیس اٹیچ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تھرڈ میتھرڈ سے بھی جوائن لیس اٹیچ کر لی ہے اور یہ ہماری رائٹ سائیڈ اور یہ رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ پہ بھی بلکل کوئی سلائی نظر نہیں آ رہی اور اس کی رائٹ سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیٹ لک میں ریڈی ہوئی ہے اب اس کے بعد ہم لوگ اپنا فورت اور لاسٹ جو ہے میتھرڈ کو ڈسکس کریں گے فورت میتھرڈ جو ہے یہ ہم لوگ پینل کورتیز میں اگر ہم نے جوائن لیس اٹیچ کرنی ہے یا پھر کلیوں میں لگانی ہے اور اس کے نیچے ہم لوگ کپڑا نہیں کٹ کرنا چاہتے تو اس کے لیے کار آمد رہے گا یہ ہم نے کپڑے کو اوپر رکھتے ہوئے جوائن لیس کی سیدھی سائیڈ پہ کنارے کے اوپر سلائی لگانی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے سلائی لگا لی ہے اور اس طرح سے کپڑے کو ہم نے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد یہ جو ہمیں گائیڈ لائن کے طور پر سلائی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اوپر ہم لوگوں نے دوبارہ سلائی لگا لینی ہے اس کے اوپر بلکل ہم لوگ سلائی لگا لیں گے اور پیچھے سے آشتہ آشتہ کپڑا کھینجتے جائیں اس طرح ہاتھ کی مدد سے اس کپڑے کو سیٹ کرتے جائیں اور بلکل اس کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں اس طریقے کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ بہت اچھے سے جوائنٹ لائنس لگا سکتے ہیں بغیر کپڑا کٹ کیے اب ایک سائیڈ پر ہم لوگوں نے سلائی لگا لی ہے اب اسی جوائنٹ لائنس کی ہم دوسری سائیڈ پر بھی سلائی لگائیں گے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد ہم لوگ اس سائیڈ پر بھی اسی طریقے کو رپیٹ کریں گے اور کپڑے کو اس طرح فولڈ کریں گے اور فولڈ کرنے کے بعد یہ جو ہمیں گائیڈ لائن کے طور پر سلائی نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم لوگ جو ہے اپنی فائنل سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہماری لگ چکی ہے اور بغیر کپڑا کٹ کیے اس طریقے سے آپ لوگ بہت اچھے سے جوائنٹ لائنس کو اپنے انڈریسز پر اٹیچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی رونگ سائیڈ ہے کپڑے کی اور کتنی صفائی سے یہ ہماری لائنس اٹیچ ہوئی ہے اور یہ اس کی رائنس سائیڈ ہے امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فول ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیو آئیڈیا کے ساتھ اب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ